اسلام علیکم تمام سامین و ناظرین ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو لے کر آ چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بغیر کسی دوا کے شگر کو کنٹرول کرنے والا ایک چھوٹا سا نسخہ بتائیں گے جی ہاں ناظرین اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویلک آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکی ناظرین زیابتی کے ایک ایسا آرزہ ہے جو دنیا بھر میں وبا کی طرح پھیل رہا ہے جس کے دوران ہمارا جسم انسولین بنانے سے کاثر ہو جاتا ہے پاکستان میں ہی اس مرض کے شکار افراد کی تعداد کروڑوں میں بتائی جاتی ہے زیابتی کے ایک ایسا مرض ہے جس کے شکار افراد احتیاط نہ کریں تو انہیں دیگر بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اگر غزہ اور طرز زندگی کی عدات میں خیال نہ رکھا جائے تو گردے، دل، بینائی اور پیر غرض موتد آزام متاثر ہو سکتے ہیں تو خون میں گلکوز کی صدہ کو متوازن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور فائبر سے بھرپور پھل، سبزیاں، سبز پتوں والی سبزیاں، گریہ اور بیجز کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ کچن میں موجود چند ایک عام سی چیز اس حوالے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ہلسی کے بیج، الفال، لائنو، لینک ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ امراض قلب کا خطرہ کم کرنے کے ساتھ ساتھ بلیڈ پریشر، کولیسٹرول، جسمانی ورم اور خون میں ارکاورٹ جیسے مسائل کا خطرہ کم کر سکتے ہیں ان میں مجید پورٹین، جسمانی وزن کم کرنے یا مسلز بنانے میں بھی مدد فرہام کرتے ہیں ان تمام فوائد سے ہٹ کر یہ بیج زیابتیز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں ان ویڈوں کے ایک چمچ میں تین گرام فائبر موجود ہے جو جسم میں جا کر جلد حضم نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں خون میں شگر کا اخراج سست روی سے ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہلسی کے بیج کتنے ہی فائدہ مند ہیں شگر کے مریض کے لیے اس لیے آپ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ